اہدے وفاڈ ڈراما سے مقبولیت حنصل کرنے والی اداکارہ ہیں علیزے شاہ ان کے بائل فرینڈ ان کی کچھ پرائیویٹ پکچرز لیگ کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پر نمان سمی ان کا نام ہے کچھ ہی عرصہ پہلے علیزے شاہ نے ٹویٹر پر نمان سمی کو پرپوز بھی کیا تھا جس کے جواب میں انہوں نے ان کا پرپوزل ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا لیکن کہا جا رہا ہے کچھ رنجش ہوتی ہے دونوں کے درمیان جس کے بعد نمان سمی سوشل میڈیا پر علیزے شاہ کی پرائیویٹ اور نازیبہ تصویریں اپلوڈ کر دیتی ہیں سوشل میڈیا پر ایک بار پھر سے اسی قسم کی ڈسکیشن شروع ہو جاتی ہے جیسے ریابی پیرزادہ کی ویڈیو لیکھ ہونے کے بعد ہوئی تھی کوئی علیزے شاہ کو برا کہتا ہے کوئی ان کے وائل فرینڈ نمان سمی کو برا کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کہتا ہے کہ احتفافا ڈراما بہت کامیاب جا رہا تھا اور شاید اہفدے وفا کی کامیابی کو بریک کرنے کے لیے اس قسم کی پکچرز لیگ کی گئی ہیں ایک چیز یاد رکھئے گا یہ جو زمانہ ہے جی زمانے میں ہم بیٹھے ہیں ہما اور آپ بات کر رہے ہیں یہ زمانہ آخرت ہے اور اس زمانے میں کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا ہر دن گزرتے دن سے برا ہوگا اور ایسی ایسی نئی فتنے ایسی ایسی نئی برائیاں جنم لیں گی جو آئے سے پہلے نہیں دیکھی گئی تھی آپ لوگ اگر کچھ ہی سال پہلے چلے جائیں تو آپ کو ایسے واقعات یعنی کسی کی پکچرز لیک ہو جانا کسی کی ویڈیوز لیک ہو جانا یہ اکہ دکہ نظر آتے تھے اور پاکستانی فنکاروں میں تو شاید ہی ایسا کوئی واقعہ گزرا ہو شاید وہ بھی نہیں گزرا بھارتی یا ہولی ووڈ فنکاروں کی موویز یا ایم ایم ایس اس قسم کی چیزیں لیک ہوا کرتی تھی لیکن اگر آپ کچھ ہی سال دیکھتے ہیں بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے گزرے ہوئے صرف دو دھائی سال دیکھتے ہیں تو پاکستان میں بھی اس قسم کے واقعات بہت زیادہ بھڑ چکی ہیں جو کہ بہت تشویشناک بات ہے سوشل میڈیا پر ایک عجیب بحث شروع ہو جاتی ہے جب بھی کسی فنکار کی یا مشہور شخصیت کی اس قسم کی کوئی ویڈیو یا پکچرز لیک ہوتی ہے کوئی لڑکی کو برا کہتا ہے کوئی لڑکے کو برا کہتا ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ لڑکے کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا پرائیویٹ لمحات کی پکچرز یا ویڈیوز لیک نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ پرائیویٹ لمحات یا ایسی کوئی غیر اخلاقی پکچرز یا ویڈیوز وجود میں ہی نہیں آنی چاہیے تھی یعنی ایسے لمحات ہونے ہی کیوں چاہیے تھے جس کی پکچرز یا ویڈیوز لیک ہو جائیں اب سوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس قسم کے کمنٹس بھی پڑھنے میں آتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ کسی کی پرائیویٹ لمحات کی یا کسی کی اس قسم کی پکچرز یا ویڈیوز لیک نہیں کرنی چاہیے لیکن ہم ان تمام لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر آپ کے پاس کسی کا راز ہے تو آپ کبھی بھی اس کو پوری دنیا کے سامنے ایان نہ کریں لیکن کیا یہ بھی ٹھیک ہے کہ کچھ ایسے لمحات ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان ہو جن کی اگر ویڈیوز اور پکچرز لیک ہو جاتی ہیں تو لڑکی یا لڑکے کی بدنامی ہو ایسے لمحات ہونے ہی نہیں چاہیے لیکن یہ جو تمام چیزیں بھڑتی جا رہی ہیں اس کی وجہ ہے ہمارے معاشرے میں بھڑتی ہوئی دین سے دوری خیر ابھی حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ جو پکچرز لیک ہوئی ہیں یہ علیز شاہ کی ہی ہیں یا کسی اور کی ایسے تمام لوگ جو ایسی پکچرز یا ویڈیوز لیک ہو جانے کے بعد ان کو نیٹ پر سرچ کرتے ہیں ان کو دھونڈ کر دیکھتے ہیں ان پر کمنٹ کرتے ہیں اور ان کو آگے شیئر کر دیتے ہیں ان سب سے صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ ایک چیز یاد رکھئے گا جو آج آپ کسی کے لیے گھڑا کھو دیں گے کسی کے لیے برا کریں گے وہ چیز پلٹ کر آپ کی طرف بھی لوٹ کر ضرور آئے گی اس لیے ایسی پکچرز اور ویڈیوز کو نہ تو سرچ کرنا چاہیے اور نہ ہی ان پر کمنٹ کرنے چاہیے بلکہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے باقی بات رہی جو سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے معاشرے کے لیے وہ یہ ہے کہ ہر بچے ہر بچی ہر لڑکے لڑکی کے پاس ایک ادر سمارٹ فون ہے اور اس میں بہت اچھا کیمرہ بھی مجود ہے اگر آج سے ہی ہم نے ان چیزوں کے بارے میں اویرنیس نہ پھلائی تو آگے جا کے یہ چیزیں بے حد بڑھنے والی ہیں اور گھر گھر کی کہانی بننے والی ہیں اس لیے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں اویرنیس پھلانی چاہیے صرف یہی اویرنیس نہیں پھلانی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس کسی کی کوئی پرائیویٹ پکچر ہے یا ویڈیو ہے اس کو لیک نہیں کرنا چاہیے بلکل ایسا ہی کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس کسی کا راز ہے تو اس کو کبھی بھی لیک نہ کریں لیکن اس چیز کے بارے میں بھی ہمیں اویرنیس پھلانی چاہیے کہ ہمارا مذہب ان جیسے کام کرنے سے ہی منع کرتا ہے کہ آپ یعنی ایک لڑکا لڑکی کے درمیان اس قسم کے پرائیویٹ لمحات ہونے ہی نہیں چاہیے نہ ہی ایسے پرائیویٹ لمحات ہوں گے نہ ہی ایسی پکچر اور ویڈیوز آگے چل کر لیک ہوں گی کیونکہ ایک چیز یاد رکھئے گا جب ایک لڑکا لڑکی ایک ریلیشن میں ہوتے ہیں یعنی نجائز رجشتے میں آپ کہہ سکتے ہیں ہوتے ہیں تو جب تک یہ ریلیشن قائم ہوتا ہے تب تک تو بہت اچھا لگتا ہے لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی لیکن جیسے ہی یہ ریلیشن خراب ہوتا ہے اس کے بعد لڑکے کی جانب سے اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ پکچرز یا ویڈیوز جو لڑکی کی ہوتی ہیں ان کو نیٹ پر یا سوشل میڈیا پر ریلیز کر دیا جاتا ہے جس کے بعد اس بچاری لڑکی کی نہیں بلکہ اس کے پورے خاندان کی زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے اس لئے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر عبیدہ خبری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو نہیں کلک کیا تو خبری کو سبسکرائب بھی کرنے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا